اسلام علیکم فرنڈ امیدکار ناو آپ سب خیریص ہوں گے فرنڈ آج کس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں کس طرح سے آپ اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے اسلامی واقعات والی ویڈیوز بنا ساکتے ہیں سمپل چار یا پانچ منٹ لگیں گے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور اس ویڈیو سے آپ اچھی خاصی ارننگ کر ساکتے ہیں یہاں پر میں شیئر کہتا ہے چلو اسلامی واقعات والی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ ٹریننگ کے اوپر جاتی ہیں اس پر اچھے خاصے ویوز آتے ہیں جب اس پر ویوز آئیں گے تو آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اچھی خاصی اس سے ارننگ کر ساکتے ہیں تو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بس ٹیپ شیئر کرنے والا ہوں کس طرح سے آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز بنا ساکتے ہیں نہ اپنے ٹیکس کو رائٹ کرنا ہے نہ اپنے واقعات خود لکھنے آپ نے سیمپل کوپی پر اسکام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے گوگل سے اٹھانا ہے اور آپ نے سیمپل تھوڑی سی اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے آپ نے ایک پروپر ڈیٹیل کے اندر ویڈیو بنا لینا ہے اسلامی واقعات والی اور آپ نے وہی یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے وہاں سے آپ اچھے خاصی ارننگ کر ساکتے ہیں ہم نے آلائن کورس بھی ایک لانچ کر دیا یوٹیوب کے حوالے سے کہ اگر آپ یوٹیوب پر ارننگ کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے یوٹیوب پر چینل بنا جاتے ہیں کس طرح سے اس پر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتے ہیں تو آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ پیڈ کورس یوٹیوب کا کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو پروپر سٹیپ بسٹیپ بتائیں گے یوٹیوب چینل بنانے سے لے کر یوٹیوب سے ارننگ کرنے تک تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے چار یا پانچ منٹ کے اندر اندر اسلامی واقعات والی ویڈیوز بنانی ہے تو اس ویڈیو کو بھی سے لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلے دفعائیں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ یوبال آئیکن کو بھی لازمی سون کر دیجئے گا کیونکہ اسی انفرمیٹی ویڈیوز میں اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں اب میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ویڈیوز بنانی ہے تو آپ کو رائٹ سیٹ پر جو ہے موبال کی میں سکرین ریکارڈنگ شو کروا دیتا ہوں تو آپ کے سامنے رائٹ سیٹ پر موبال کی سکرین ریکارڈنگ شو ہو رہی ہوگی تو سمپل آپ نے کیا کہنا ہے آپ کو یہاں پر تین اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی بہت ہی useful اپلیکیشن ہیں ان میں سے ایک ایڈیٹر اپلیکیشن ہوگی جہاں سے آپ اپنے ویڈیوز وغیرہ کی آپ جو ویڈیوز ہوتی ہوں سے ایڈیٹ کرتے ہیں ایک وہ یوز کروں گا اور اس کے بعد ایک پکزل لیپ کے نام سے اپلیکیشن ہے اور ایک نوٹ پیڈ یہاں پر میں سمپل پلے سٹور پر جاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ اپلیکیشن شیئر کر دوں آپ نے سمپل پہلے جانا ہے پلے سٹور پر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے پکزل لیپ ٹھیک ہے جیسے آپ پکزل لیپ لکھیں گے آپ کے سامنے ایک یہ والی اپلیکیشن ہو جائے گی اپن آپ نے اسے پہلے انسٹال کر لینا ہے میں نے پہلے سے اسے انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے ایک اپلیکیشن یہ ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے ایک اور اپلیکیشن آپ نے انسٹال کر لینا ہے میں ایڈیٹر اپلیکیشن کیاپکٹ کو یوز کروں گا آپ کیاپکٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سمپل کیپکٹ سمپل لکھتا ہوں یہاں پر دیکھیں اس موجود ہے مرے سامنے کیپکٹ اپلیکیشن آپ نے یہ ایک اپلیکیشن انسٹال کر لینا ہے اور ہر ایک کے موبائل کے اندر اپلیکیشن ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے وہ بھی کیا قرنا ہے میں سمپل یہاں پر لکھتا ہوں نوٹ پیڈ تو یہ نوٹ پیڈ آگیا میں سمپل اسے اوپن کرتا ہوں آپ اس میں سے کوئی بھی نوٹ پیڈ یا دیکھ لیں آپ یہ والا انسٹال کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی نوٹ پیڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو سمپل آپ نے ان تین اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے اور آپ کی جو ویڈیو ہوگی اسلامی واقعات والی وہ آپ کی ریڈی ہو جائے گی کوئی ڈیفریکل نہیں ہے اب آپ سٹیپ بسٹیپ دیکھئے گا کس طرح سے میں ویڈیو کو بناتا ہوں آپ نے سب سے پہلے چلے جانا ہے گوگل کے اوپر میں سمپل گوگل کو یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں نے گوگل کو اوپن کیا آپ نے یہاں پر کیا لکھنا ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اسلامی واقعات ٹھیک ہو گیا یہاں پر مشہد کرتا چلوں اگر آپ سپیسیفک کوئی واقعہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سپیسیفک واقعہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ خالی لکھتے تھے اسلامی ٹھیک ہو گیا میں یہاں پر لکھتے تھے ہوں اسلامی واقعات یہ میں نے اسلامی واقعات لکھ لیا آپ کے سامنے ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پر واقعات آ جائیں گے اگر آپ سکرول کریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈیفرنٹ قسم کے واقعات شو ہو جاتے ہیں تو اب آپ نے اسے کس طرح یوز کرنا ہے کوئی مشکل نہیں یہاں پر آپ سمپل کلک کریں کلک کرانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں کیمرے کا ایک option شو ہو رہا ہے آپ نے سمپل کیمرے والے option پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کیمرے والے اپشن بے کلک کریں گے یہاں پر Copy Text آ جاتا ہے آپ نے سمپل یہاں پر کلک کر لینا ہے یہ جو آپ کا سارا تیکس ہوگا یہ جو آپ کا سارا واقعہ ہوگا یہ Copy ہوگے آپ کو واقعہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں اب آپ نے جو Copy کہے لیا ہے آپ نے Simple Notepad پر چلا جانا ہے میں Simple یہاں پر Notepad پر چلا جاتا ہوں یہاں پر دیکھے گا آپ نے Simple وہ جو آپ نے Text Copy کیا تھا آپ نے Simple یہاں پر paste کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے وہ ٹیکس جو ہے پیسٹ کر دیا میرا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر پیسٹ ہو چکا اتنا ایزی کام ہے اب دیکھیں گا اب آپ نے یہاں پر ایک چھوٹا سا کام اور کر لینا ہے کام کیا کر لینا ہے یہاں پر آپ نے جو لائنی جہاں پر آپ کی لائن اینڈ ہوتی ہے وہاں سے آپ نے سپیس دینا سارٹ کر دینا ہے اس میں کہ ایک لائن کے اندر مطلب کہ ایک آپ کی لائن جب کمپلیٹ ہو جائے اسے سپیس دے کے آپ نیچے والی لائن پر لے آئے جس طرح یہاں پر دیکھیں کبھی تمہیں یہاں پر میں سپیس دے کے نیچے لے آتا ہوں اسی طرح یہاں پر دیکھے گا یہاں پر فرمایا یہاں پر میں جاتا ہوں اور اس کو بھی میں نیکس لائن پر لے آتا ہوں اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے نیکس لائن پر اپنی جو لائن ہے انہیں آپ نے ترتیب دے لینا ہے جب آپ نے یہاں پر ترتیب دے لی آپ نے پھر اسی ٹیکس کو کیا کر لینا ہے کوپی کر لینا ہے میں آپ کو سیمپل ویو کے اندر گائیڈ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے لیکن جب آپ خود کام کرنے بیٹھ جائیں گے یہ آپ کو دو منٹ بھی نہیں لگنے والے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیگزل ایپ اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے ٹھیک ہوگا جب آپ پیگزل ایپ اپلیکیشن کو اپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس میں آپ کے ساتھ شیر کر دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے 3 dot پر کلک کرنا ہے 3 dot پر کلک جب آپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو آئے گا image size آپ نے یہاں پر کلک کر کے یہاں custom ہوگا آپ نے یہاں پر کر دینا ہے youtube thumbnail ٹھیک ہوگیا آپ نے یہاں پر کون سی ratio select کر لینا ہے youtube thumbnail یہ کہنے کے بعد آپ نے simple ok کر دینا ہے جیسی آپ ok کریں گے جو آپ کی frame rate ہو جائے گا وہ youtube videos والا آپ کو select ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر وہ text کو paste کرنا ہے میں simple جاتا ہوں یہاں پر میں کوئی random سا color رکھ لیتا ہوں تاکہ جو میرا text ہو وہ تھوڑا سا clear show ہو جائے یہاں پر میں text پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں edit option پر کلک کر کے یہاں پر میں text جو ہے اپنا paste کر لیتا ہوں جو text میں نے وہاں پر copy کیا تھا میں اسے دوبارہ یہاں پر paste کرتا ہوں اب دیکھیں گا آپ کا جو text ہوگا جو اسلامی واقعات والا ہوگا وہ یہاں پر paste ہو جائے گا اب آپ نے کیا کہنا ہے اسے scroll کر کے نیچے کریں نیچے کرنے کے بعد آپ نے simple کیا کر دینا ہے ok کر دینا ہے جو آپ کا سارا واقعہ ہوگا وہ آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا اب آپ نیچے scroll کریں گے یہاں پر size پر آئیں گے آپ نے اس کا جو size ہے وہ تھوڑا سا آپ نے کم کر لینا ہے یہ دیکھیں گا بہت ہی easy method ہے اس method سے آپ بہت ہی easily اور آسانی سے ویڈیو بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں گا آپ نے کوشش کرنے ہے کہ جو آپ کا جتنا بھی سارا واقعہ ہے وہ اسی پوشن کے اندر اندر آ جائے اب میرا یہ واقعہ جو ہے یہ دیکھیں گا اسی پوشن کے اندر آ جائے گا یہ ok ہو گیا اب جو میرا واقعہ ہے وہ اسی پوشن کے اندر آ چکا یہ side پر میں نے space کیوں چھوڑی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم editor application کے اندر جائیں گے تو یہاں پر ہم اس واقعے کے حوالے سے ایک picture لگا دیں گے تاکہ وہ ویڈیو آپ کی تھوڑی سی attractive بن جائے تو اب میں simple ok کرتا ہوں ok کہنے کے بعد تو یہاں پر آپ نے ایک چیز کر لینا یہاں پر آپ نے جو ہے اے میں simple اسے scroll کرتا ہوں یہاں پر آپ found پر آئیں گے آپ نے اس کا found change کر لینا ہے تو میں نے جمیل نوری نسترگیل کے نام سے ایک found ہے وہ میں نے اس پیگزل آپ کے اندر add کیا ہوا ہے تو آپ وہ کر لیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا یہ دیکھیں تھوڑا سا text جو ہے تھوڑا سا attractive لگ جاتا ہے میں simple اسے apply کر کے ok کروں گا اب جیسی میں نے ok کیا یہ میرا جو text ہے اس پر found میرا add ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے simple یہ دیکھیں آپ نے اسے اچھی طرح adjust کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو آپ کا پورا text ہو واقع والا وہ اس کے اندر اندر آ جائے وہ کہنے کے بعد اب آپ نے یہ fourth والے option پر click کر کے یہاں پر آپ کو transparent کے نام سے ایک option شو ہوگا آپ نے simple اس پر click کر دینا ہے جیسی آپ اس پر click کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس text کو بھی تھوڑا سا color دے دینا ہے میں simple اس text پر click کر کے simple یہ والے پر جاؤں گا یہاں پر میں جاؤں گا جی color پر color پر جانے کے بعد میں simple یہاں پر black select کر لیتا ہوں black select کرنے کے بعد آپ نے tick کرنا ہے tick کرنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑا سا bold بھی کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا نظر بھی آ جائے میں scroll کر کے یہاں پر جاؤں گا style پر یہاں پر میں simple bold والا option پر click کر دوں گا اب میرا text جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا بھی ہو چکا ہے اور یہاں پر clearly show بھی ہو جائے گا اب آپ نے کیا کہنا ہے اب آپ نے simple اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس image کو آپ نے safe کہہ لینا ہے اب میں simple اس پر جاؤں گا click کروں گا share پر یہاں پر click کرنے کے بعد یہاں پر custom پر جا کر آپ نے simple ultra کہنا ہے ultra کہنے کے بعد save to galley اب آپ کی یہ جو picture ہوگی یہ جو آپ کا واقعہ ہوگا وہ آپ کا export ہو جائے گا اب میں simple back آتا ہوں back آنے کے بعد اب آپ نے کیا کہہ لینا ہے اب آپ نے cap cut یہاں آپ kind master جو بھی editor application آپ use کہنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں میں simple cap cut application کو یہاں پر use کروں گا اور اس پر آپ کو سکھاؤں گا بہت easy method ہے simple آپ کے سامنے اس طرح کا option آ جائے گا آپ نے simple new project پر click کرنا ہے یہاں پر اپنے photo پر جانا ہے آپ random سا کوئی بھی یہاں پر background select کر لیجے گا تو میں simple یہاں پر کوئی white سا کر لیتا ہوں میں simple کوئی بھی white سا کر لیتا ہوں یہاں پر click کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا zoom کر دیں تاکہ جو میرا white white area وہ میرا رہ جائے اور بقیہ area ختم ہو جائے یہ دیکھیں میرا جو background ہے وہ بھی select ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کہنا ہے اسے میں تھوڑا سا zoom out کر کے اسے تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ واقعہ جو میرا ہے تھوڑا سا lengthy ہو جائے اب آپ نے کیا کہنا ہے overlayer پر click کر کے add overlayer یہاں پر آپ نے وہ والا آپ نے جو image آپ نے export کی تھی جو آپ نے pixel app کے اندر بنائی تھی وہ آپ نے simple click کر کے آپ نے یہاں پر لے کر آ جانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا واقعہ ہے وہ سارا آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا اب کیا کرنا ہے اب آپ نے side پر اس واقعے کے حوالے سے image لگا لینی ہے تو یہاں پر میں simple جاتا ہوں google پر جاتا ہوں سارا کام آپ نے copy paste کرنا ہے کوئی بھی اس کے اندر rocket science نہیں ہے تو simple google پر جا کر اب میں simple لکھ لیتا ہوں کوئی بھی اسلامی واقعات والی یا دل سے اتر جانے والا اسلامی واقعہ میں simple اس پر click کرتا ہوں اس پر click کرنے کے بعد simple میں اسے کیا کر لیتا ہوں image download آپ نے اس طرح سے image کو کیا کرنا ہے آپ نے download کہہ لینا ہے جس حساب سے آپ کا واقعہ ہوگا آپ نے اس حساب سے image کو یہاں پر download کہنا ہے تو simple یہاں پر دیکھیں میں simple اسے بھی download کر لیتا ہوں ٹھیک ہے random سی یہ میں اسے بھی download کر لیتا ہوں لیکن آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کے میں آپ بتاتا چلوں واقعے کے حوالے سے ہوگا simple میں نے یہاں پر download کر لیا ہے download کرنے کے بعد اب میں جاتا ہوں دوبارہ cap cut کے اوپر simple میں cap cut کو open کرتا ہوں cap cut کو ایک دفعہ میں اس واقعے کو جو ہے تھوڑا سا میں لینٹھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو میرا ساری ویڈیو کے نیچے آ جائے simple ٹھیک ہو گیا اب میں دوبارہ جاؤں گا over layer کے اوپر یہاں پر آجے گا over layer میں اس پر click کر کے add over layer یہاں پر میں وہ والی image جو ہے وہ اسے add کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس image کو یہاں پر adjust کر لینا ہے یہاں پر دیکھئے گا اس طرح سے یہ adjust ہو گئی یہ adjust کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جو text ہے اسے تھوڑا سا آپ نے یہاں پر چھوٹا کر دینا ہے یہاں پر میں اسے بھی پوری ویڈیو کے نیچے لی آتا ہوں اب آپ نے text والی layer کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں پر adjust کر لینا ہے اب دیکھئے گا میں اسے یہاں پر adjust کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میری text والی جو layer ہے وہ adjust ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس text کو کیا کرنا ہے آپ نے scroll کرنا ہے جس سے کیا ہوگا آپ کی جو ویڈیو وہ proper دیکھی جائے گی اب میں سارا text کو نیچے لی آتا ہوں میں start کے اندر چلا جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا start کے اندر جانے کے بعد میں text پر click کروں گا text پر جیسی میں click کروں گا text پر آ جانا ہے وہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی simple text کو کیا کرنا ہے آپ نے اوپر لے جانا ہے یہ یہاں پر دیکھئے گا میں text کو کیا کرتا ہوں اور اوپر لے کے جاتا ہوں اب دیکھئے گا آپ کے اسلامی واقعات والی ویڈیو کیسی بنتی یہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ جو آپ کا text ہے وہ بھی scroll ہوگا ساتھ میں جو picture ہوگی وہ بھی تھوڑی سی attractive لگے گی یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو text سے وہ بھی scroll ہو رہا ہے اوپر کی طرف آپ کی ساتھ picture بھی لگ چکی ہے اب آپ نے کیا کام کر دینا ہے اب آپ نے simple ایک چھوٹا سا نیچے music لگا دینا ہے اسلامیق music آپ کوئی بھی install کر لیجئے گا لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ youtube پر upload کرنا چاہ رہے ہیں تو youtube library والا use کریں تو میں simple جاتا ہوں add sound simple sound پر click کرتا ہوں sound پر folder پر جاتا ہوں from folder یہاں پر میں simple دیکھ لیتا ہوں کوئی بھی music جو ہے میں یہاں پر لگا لیتا ہوں تو یہاں پر میں random سا یہ والا music add کر لیتا ہوں آپ نے youtube library کا ہی music use کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو copyright جو ہے وہ claim نہیں آئے گا اب میں simple اسے کرتا ہوں last پر لے کر جاتا ہوں اور last سے میں کیا کرتا ہوں اسے ختم کر دیتا ہوں یہاں پر جا کے اسے میں music کو جو ہے وہ cut کر دیتا ہوں اور یہ میرا cut ہو گیا cut کہنے کے بعد اب میں simple کیا کرتا ہوں جو میں نے overlay add کی ہوئی ہے یہ میں proper اس کے نیچے adjust کر دیتا ہوں اب دیکھئے گا simple میں اسے play کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے جو music ہے وہ تھوڑا سا attractive لگانا ہے تاکہ جو music ہو وہ واقعے کو justify کرتا ہو ٹھیک ہو گیا simple یہ میں نے random سا کیوں music لگا دیا آپ نے اسلامی واقعات کے حوالے سے اس کے نیچے جو music ہے وہ ہلکا سا کر کے آپ نے لگا دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی یہاں پر ویڈیو ہے وہ یہاں پر بن چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے simple اس پر click کر کے آپ نے اسے بھی 60 کر دینا ہے اور اسے high کر دینا ہے آپ نے اوپر نہیں چھیڑنا آپ نے اسے 1080p ہی رہنے دینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے simple اسے export کر دینا ہے اب جو آپ کی ویڈیو ہوگی وہ proper ready ہو جائے گی یہاں پر میں share کرتا ہے چلو آپ اسے social media کے اوپر upload کر کے اچھے خاصے views حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں سے earning بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ یوٹیوب پر چینل کیسے بنا جاتا ہے کس طرح سے اس پر earning کی جاتی ہے تو ہم proper پورا ایک کورس دے رہے ہیں آپ کو ویڈس ایپ نمبر شہ رہا ہوں آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے proper کورس بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میری جو ہے یہ ویڈیو بن چکی میں done کروں گا done کرنے کے بعد اب میں جاتا ہوں file manager کے اوپر simple میں file manager کو open کر دوں open کرنے کے بعد یہاں پر میں simple چلا جاتا ہوں ویڈیو کے اوپر میں یہ دیکھیں میری جو ویڈیو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ proper تیار ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں text scroll بھی کہا رہا ہے ایسے کیا ہوگا لوگ پڑھتے ہیں آپ کو audience retention بڑھتا ہے آپ کو views زیادہ ملتے ہیں لوگ آپ کی ویڈیو proper دیکھتے ہیں اور اس سے earning بھی اچھی خاصی ہوتی ہے آپ اسے لاکھوں روپیا earn کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے وہاں سے earning کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی میتھر سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ اس میتھر سے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کی ویڈیو تین یا چار منٹ کے اندر proper تیار ہو جائے گی یہ تو میں آپ کو guide کر رہا ہوں تو اب اتنا time لگ چکا ہے اگر آپ اسے بنائیں گے تو آپ کی تین یا چار منٹ لگیں گے جب آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے گا تو آپ ایسے ایسے ایک دن کے اندر چار چار پانچ پانچ ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے میرے کر دوں آج کی ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی اس سوالے سے آپ کے mind میں کوئی بھی کوششن آتا مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم proper course بھی کروا رہے ہیں یوٹیوب کا paid course ہے آپ وہ بھی ہم سے کر سکتے ہیں ملتا ہے next informative ویڈیو کے ساتھ سیکیور ہیں اللہ حافظ